اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد الحمدللہ وغدا والصلاة والسلام اللہ نبی عباده استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفسه ونفقه وحمده رب شرح لصدری ویسر لعمری وعلو نغدتم من لسانی یفقہو خول شروع اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں درود و سلام ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اہل وعیال آپ کے اصحاب آپ کے قلمات تبین پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وبارک وسلم وعالی اصحابی اجمہین تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دینی بہنوں آج کا میرا عنوان نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کے تعلق سے ہوگا انشاءاللہ وتعالی جیسے کہ ہم اس بات سے تو بہتر آگاہ ہیں نماز اسلام کے بنیادی ارکانات میں سے ایک اہم رکن ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیال اسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ ارکان پر رکھی ہے ارکان رکن کی جمعہ کو کہا جاتا ہے رکن جس کا معنی ہوتا ہے پلر کے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ایک گھر بنا رہے ہیں ایک چھت دال رہے ہیں تو جس کو اگر چار پلر ضروری ہے تو چار ڈالنا ضروری ہوتا ان میں سے اگر ہم ایک بھی کم کریں گے تو کیا ہوگا وہ ہمارا چھت جو ہے صحیح طریقے سے تہرے گا نہیں تو بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے جو اسلام کے ارکان مخدر فرمائے ہیں وہ پانچ ہے جس میں سب سے پہلا تو توہید ہے اور توہید کے تعلق سے تو ہم جانتے ہیں کہ بغیر توہید کے اللہ تعالی نے کسی بندے کو کوئی حکم ہی نہ دیا اس کے بعد جتنے بھی احکام ہیں عامال کے حکم ہیں وہ سب ایمان والوں کے لئے ہیں تو اسی لئے سب سے پہلے ایمان توہید کا درست کرنا سہی ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم السلاة ایتا زکاة سوم رمضان و الحج تو دیکھیں اس میں سب سے پہلا حکم کیا آیا نماز کا آیا کہ نماز کو خائم کرو پھر زکاة کا ادا کرنا پھر رمضان کے روزے رکھنا پھر اتتاعت ہونے پر بہت اللہ کا حج کرنا اور میری عزیز دینی بہنوں اہمیت نماز میں اس بات کا حساس کرئے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبہ کو کس انداز میں نماز کے تعلق سے تلقیم فرمارے دیکھئے جیسے موزن رسول بلال رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقیم السلاة یا بلال اریح نبیہ یعنی کہ اس کا معنی ہے کہ نماز کو خائم کرو اے بلال میری آنکھوں کو تھنڈک پہنچاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہیں جبکہ آج آپ دیکھئے ہمارے یہ آنکھیں جو نماز فجر میں نماز کے لئے کھلتی نہیں عشاء میں نماز سے بیزار ہو کر سو جاتی ہے کہ اب پڑھیں گے اب پڑھیں گے اور زہر اثر مغرب میں دنیاوی کاموں میں یا کبھی ٹی وی کے سیریلوں میں مشغول ہوتے ہیں مسلمان اللہ ہم کو ہدایت دے میری بہنوں نماز کی اہمیت کا احساس اس حدیث سے بھی کیجئے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خریبی صحابہ میں سے ایک صحابی جو ربیہ رضی اللہ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرتے تھے آپ کے خدمت گزاروں میں سے ایک تھے کہ آپ کبھی مسواک دے دیا کرنا آپ کو حضو کے لئے پانی رکھ دیا کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ربیہ آپ سے اللہ بہت خوش ہے کہ آپ دعا کی تھی اگر آپ جو مانگے اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے تو ربیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آج آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم کو اسی طرح آپ کے ساتھ رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بغور سنیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اے ربیہ کسرت سجود سے میری مدد کرنا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمارے زیادہ نمازوں کی تلخن فرمارے تو اس سے مراد کیا ہے فرضوں کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی ادا کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا اور میری دینی بہنوں آج آپ دیکھیں ہم کو فرض کے لئے بھی صحیح وقت نہیں ملتا حالانکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں خورانِ وجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اگر بترتیبِ مصنف ہم خوران کی شروعات سورہ فاتحہ سے بخرہ سے پڑھتے چلیں گے تو سب سے پہلے سورہ بخرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی جو بات فرماتے ہیں کہ خدل المتقین یہ کتاب ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے اور اللہ آگے کیا فرماتے ہیں وہ ڈرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کی صفات ان کی کائلٹی بتا رہے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر ویقیمون السلات اور نماز کو خائم کرتے ہیں تو دیکھیں ایمان کے بعد جو سب سے پہلا حکم اللہ سبحانہ وتعالی دیتے ہیں یا متخی کی جو پہچان اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں وہ نماز ہے جبکہ میری دینی بہنوں اگر ہم تاریخ اسلام کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نبی بننے کے بعد سب سے پہلی جو عبادت فرض فرمائی وہ نماز ہی تھی حالانکہ صبح شام دو وقت کی ادائیگی ہوتی تھی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو سفر میراج پر بلایا اور جب واپسی سفر میراج سے اللہ نے جو تغفے آپ کو عطا فرمائے ان میں ایک عظیم تغفہ نماز دیا تو میری دینی بہنوں اس طرح سے بھی اگر ہم غور کریں گے نماز ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا بھیجا گیا تغفہ ہے امت محمدیہ کے لئے دنیا میں دیکھئے اگر کوئی ہمارے دوست اہباب رشتہ دار ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی جس کو ہم جتنا عزیز رکھتے ہیں ان کے تحفوں کی ہم اتنی ہی خدر کرتے ہیں لیکن پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ تحفہ جو رب العالمین کی طرف سے ہم کو ملا ہے وہ تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر پہلو میں نماز نظر آیا کرتی تھی اور آج آپ دیکھیں میری دینی پہلو امت جو سب سے زیادہ جسی عبادت سے بیزار نظر آتی ہے وہ نماز ہے ماذا اللہ اللہ زیادتی الفاظ کو میرے معاف فرما دے لیکن یہ کہنا میں اپنی اصلاح اور ہدایتوں کے لئے ضروری سمجھوں گی ہم سب کی کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں ماہ رمضان میں ابھی رمضان کے گزرے صرف ایک ہی تو مہنہ ہو رہا ہے آپ توجہ دیں کہ ماہ رمضان میں کہا تو اگر تراوی کی نماز چھوٹتی بھی تو ہمارے دل کو ایک تکلیف سی ہوتی تھی اور ہم تذکرے کرتے کہ آج میں تراوی کنیائی نہیں پڑی تو میرے دل نہ ایک طرح سے ایک تکلیف محسوس کر رہا ہے اس طرح جو بھی ہوتا ہم اپنا تکلیف کا اظہار کرتے کہ آج میری تراوی چھوٹ دی اور بار بار اتنا کہتے ہیں اگلے دن تراوی تک یہ ذکر چلتا پھر میری بہنوں سوچو تو سہی آج نمبر ماہ رمضان کے بعد ہمارے فرضیں بھی چھوٹتی ہیں ہمیں کوئی فکر ہے نہ کوئی غم ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آن الفرائز کے باوجود نوافل بھی اتنی ادا فرماتے ہیں کہ جن کی کسرت عبادت کی وجہ سے آپ کے پیروں مبارک پر ورم آ جاتا ہے سوجن آ جایا کرتی تھی جب آپ سے دریافت کرتے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو جنت کی کچھ قبری سنائی پھر اتنی کسرت اتنی کسرت نماز کہ آپ کے پیروں پر ورم آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بغیر سنیں میری بہنوں حدیث کے کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں دیکھئے آپ اللہ کی شکر گزاری میں اتنے فرما بردار ہیں کہ باوجود فرائز کے تحجد کے جب ہی بھی آپ اگر کوئی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں تو اشراف پڑھتے چاشت پڑھتے اور میری بہنوں کبھی بھی کچھ کام ہوتا تو کام سے پہلے نماز کام کے بعد میں نماز سفر پہ جا رہے تو نماز پڑھیں سفر سے آ رہے تو نماز پڑھیں آپ کی زندگی میں ہر پہلوں میں نماز نماز ہی نظر آتی اور پھر آج ہماری آپ کی حالت دیکھئے امت سب سے زیادہ جس چیز سے آس دور ہو چکی ہے وہ نماز ہے میری بہنوں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی کے انتہائی اوخات میں بھی اپنی امت کو جس بات کی تلقین فرمائی اگر ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دن آپ کے زندگی کے چل رہے تھے اور صحابہ آپ سے ملاقات کے لئے آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں السلام والسلام اور فرمایا کہ اے لوگو دیکھو نمازوں کی پابندی کرو اور تمہارے جو زیر دست ہے ان کی ذمہ داری کا احساس رکھو نماز اور اپنے زیر دستوں کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا جس میں گھر والے بھی ہیں نوکر چاکر بھی ہیں ان کے تعلق سے جو ذمہ داری اللہ پوچھ کریں گے اس کے تعلق سے احساس دلایا گیا اور پہلا کیا فرمایا گیا کہ اے لوگو دیکھو نماز کی پابندی کرو وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنوں جنہوں نے آخری سانس تک امت کو نماز کی تلقین فرمائی اگر آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے تمام ایام یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر ہم رہیے کل مختوم سے پڑھیں گے سہی بخاری سے لیں گے تو پتا چلتا ہے کہ مرض الموت یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تکلیف کے بیماری کے دن تھے واپسی سے پہلے اس دنیا سے وہ کل ملا کر چودہ رہے ان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں بھی اپنی امت کو باجمات نماز پڑھایا کرتے تھے حمدللہ اور آپ دیکھیں بسرف چودہ نمازیں ایسی رہی جس کی امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بھی جمعیرات کی عشان سے لے کے پیر کی فجر تک اور جیسے اگر ہم سیرت طیبہ میں اس لمحے کو دیکھیں گے پیر کے دن فجر کے وقت انز بن مالک رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے مسلی مسجد نبی میں جمع ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہیں آپ نے پردہ اٹھایا جب اپنے صحابہ کی طرف نظر فرمائی صحابہ فرماتے ہیں ہمارے زبانوں سے بے اختیار مرحبا مرحبا نکلا اور ہم سمجھے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ چھوڑ دیا تو میری بہنوں انز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو آپ سوچئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہے اپنی امت کو مزید میں آ کر جمع ہوتا ہوا دیکھ کر کتنا خوش ہو رہے تھے کیا اللہ کے سامنے کل اس بات کی گواہی نہ ہوگی کہ اے اللہ میں نے تو اپنی امت کو تیری عبادت اور فرمابرداری میں چھوڑا تھا اور آج میری بہنوں یہ امت عبادت میں سب سے اہم جس چیز سے دور ہو چکی ہے وہ نماز ہے میری بہنوں ایک تو ہمیں پچاس پرسنٹ وہ ہے جو نمازوں کو پابندی سے نہیں پڑتے اور دوسرے وہ ہے جو پڑتے بھی ہیں تو وقت کا خیال نہیں کرتے ایک وہ ہے جو پانچ نمازوں میں سے دو چار یا تین پڑھ لیتے ہیں حالانہ کہ ماشاءاللہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے ہمارے آپ کے بچے سکولز میں پڑھتے ہیں دیکھیں سکول میں اگر بچوں کی کامیابی کے لیے سکول والوں نے چھ سبجیکٹ رکھے ہوں گے تو ہم کیا چار سبجیکٹ پر ان کو اگزام دلا کر بخیہ دو سبجیکٹوں کو ویسے ہی روک لیتے آپ اور میں ضرور یہ بولیں گے کہ نہیں بلکل ایسے نہیں ہوگا اور اگر ہمارے بچے چار سبجیکٹوں میں ہنڈر پرسنٹ لالے اور بخیہ دو سبجیکٹ میں بلکل زیرو ہے تو آپ بولیں گے باجی اس میں تو کامیابی بلکل نہیں ملے گی اور اسی لیے ہم جو کمجر سبجیکٹ رہتے ہیں اس کے ٹیوشن دلواتے ہیں تو پھر سوچیں میری بہنوں جب سکول والوں نے دنیا میں ہم اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو محنت کرتے ہیں تو وہاں پر جو خائدے جو خوانی ہوتے ہیں اس کو پوری طرح سمجھتے اور اس کو پورا کرتے ہیں اور ہم بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو بٹا اگر تم ایک بھی سبجیکٹ میں کم محس لاؤگے نہ فیل ہو جاؤگے اور یہ چیز بلکل ٹھیک نہیں ہوگی نہ تم کیسے ترقی کروگے تو پھر سوچو میری بہنوں آخرت کی کامیابی کے تعلق سے ہم نے کیا سوچا ہے کیا یہ آخرت ہماری اتنی معمولی ہے کہ ہم توجہ بھی نہ دے جبکہ دنیا میں کتنے ہی دن رہے ایک دن ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہوئیں اور میری عزیز دینی بہنوں اب جب اگر دنیا کے سبجیکٹوں میں پورا کمپلیٹ تعلیم نہ لی جائے اور اگزام تعلی کے جائے تو دنیا میں ہمیں اپنے مستقبل میں کامیابی نہ ملے گی تو سوچئے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ خود کی نماز کو فرض کیا اور ہم اس میں سے کبھی تین پڑھ رہیں کبھی دو پڑھ رہیں کبھی چار پڑھ رہیں تو آپ بتائیے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے کامیاب ہوں گے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو بندوں کے عامال میں سب سے پہلے جس عبادت کی تحقیق فرمائیں گے وہ نماز ہوگا اگر نماز ٹھیک تو تمام عامال ٹھیک ہوں گے اور نماز اگر ٹھیک نہ ہوگی تو بخیہ عامال بھی معلوم کیسے ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی ٹھیک نہ ہوگے تو پھر ہم کس بات کس غفلت میں پڑے ہیں کہ آج ہم بہت ہی معمولی انداز میں یہ کہہ دیتے کہ نماز ہی نہ میں چھوڑ رہی ہوں دوسرا کونسا گناہ کر رہی ہوں کیا میں رمضان کے روزے نہیں رکھتی کیا میں بخرید میں خربانی نہیں دیتی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال دے تو ہمارے اندر آرز ہوئے کہ ہم عمرہ اور حج کو بھی جائیں لیکن ہم نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اللہ ہم کو ہدایت دے میری بہنوں نماز اب عبادات میں اسلام کا پہرا رکو نہیں یاد رکھ لیچے توحید کے بعد اگر ہم نماز سے لاپروائی برتیں گے تو بخیہ عبادتیں بتائیے اگر اس طرح ابھی میں نے مثال دی بھی تھی کہ چار پلر لگانا گئے تو لازم ہے چار ضروری ہے ایک چھوڑ دے کے پہلے والا ایک چھوڑ کے باقی کے تین رکھ لیں گے تو کیا ہمارا گھر بنے گا پورا تو پھر ہماری آخرت کیسے کامیاب ہوگی میری بہنوں اور آئیے اپنے کچھ احادیث بھی آپ کے آگے رکھوں اہمیت نماز کے اوپر اس بات کو تو آپ یعنی کہ جانتے ہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خران مجید میں جس عبادت کا سب سے زیادہ حکم فرمایا ہے وہ نماز زیادہ ایک سو سے بھی زیادہ مرتبہ نماز کا تذکرہ ہوا جبکہ زکاة کا چوراسی مرتبہ تمام بھی عبادتیں ہم پر فرض ہے بنیادی ارکان ہیں لیکن جتنا زیادہ حکم نماز اور تغہید کا حکم انتا ہے اس پر توجہ دے میری بہنوں کیونکہ جو جتنی اہمیت ہوگی اس کے لئے اتنا ہی زیادہ کہا جائے گا اور آپ دیکھو جو جتنی اہمیت ہوگی دشمن اس سے اتنا ہی دور کرنا چاہے گا اسی لئے آز زینوں میں ہمارے تاغوت نے یہ بھڑ دیا ہے کہ ایک نماز نہیں پڑے تو کیا ہوا باقیہ سب عمل تو آپ اچھے ہی کر رہے ہو اللہ ہدایت دے میری بہنوں ہم نمازوں کا احساس کیجئے اور دیکھیں آئیے کچھ حدیث سنیں اہمیت نماز کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث سے اہمیت کا احساس کریں کہ پانس سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا تعلیم دو نماز کا یعنی کہ پڑھاؤ اپنے ساتھ لے کر نماز کی تعلیم دو اور اگر وہ دس سال کا ہو کر نماز دپڑے تو ان کو مار کی سزا دو اور ایک ایسی سزا تاکہ وہ سمجھ کر عبادت کرنے لگے ان کو سزا کا حکم دیا گیا تو اس سے اندازہ لگا یہ اور فرمایا کہ بچے دس سال کے ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو اس حدیث کو ابو دعود نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے اور الحمدللہ اس حدیث کے راوی ابو قرر رضی اللہ عنہ اور میری بہنوں اور ایک مخام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس حدیث کے راوی جابر رضی اللہ عنہ اس کو مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے اللہ کو اکبر نماز کو مسلمان اور کافر کے درمیان میں ایک انتیازی فرق بتایا گیا ہے اہم فرق اور میری عزیز دینی بہنوں ایک اور مخام پر اس حدیث کے راوی بریدہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان میں اہد و پیما نماز ہے اسی لیے یعنی کہ جو بندے قسم ساتے ہوئے یا عشاء اور فجر کی نماز کو چھوڑ دینے کو نفاق قرار دیا گیا نفاق کی علامت اور لگاتا ہے اگر عشاء اور فجر چھوڑ دی جاری تو منافق قرار دیا گیا اس بندے کو اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے اس حدیث کو نسائی نظرچ کیا ہے اور میری دینی مہنوں آئیے اب ایک تابعین کی الفاظ کو میں آپ کے آگے رکھوں آپ کا نام ہے عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صاحب اکرام رضی اللہ عنہ کسی بھی عامال کے چھوٹنے پر اتنا غلط نہیں محسوس کرتے جتنا اگر نماز چھوڑ جاتی تو اس کو کفر کی علامت سمجھتے اسی لئے وہ لوگ ہر حال میں سفر میں ہو خضر میں ہو چاہے وہ میدان جنگ میں بھی ہوتے تو آپ دیکھتے ہیں نا میری بہنوں صلاتِ خوف سے ہی ادا کیا گیا اور آج اس سے بڑے ہمیں ایک اور مثال ہو میری بہنوں دیکھئے جب ہم ما شاء اللہ تبارک اللہ آج کے زمانے میں تقریباً 80% مسلمان عمروں کا بھی احتمام کر رہے ہیں تو ایک ہی توجہ میں آپ کو دلانا چاہتی ہوں خانِ کعبہ کا تواف ہوتے رہتا حالانکہ ایک اہم عبادت تھا یہ خانِ کعبہ کا اللہ کے گھر کا تواف کرنا جبکہ ازان ہوتی ہے لیکن ابھی جماعت میں کچھ وقت ہوتا ہے لوگ تواف مکمل کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں تک کہ اگر کسی کے چھے تواف چھے چکر تواف کے مکمل ہو جائیں اور ساتھوہ چکر باقی ہے سمجھے اتنے میں اگر نماز کا وقت ہو جائے اور اقامت شروع ہو جائے تو اسی وقت تمام ان بندوں کو وہی پر رک دیا جاتا ہے باوجود اس کے اس کو روک کر پہلے فرض نماز ادا کی جاتی پھر نماز کے ساتھ بخیہ تواف مکمل کیے جاتے اگر کسی کے ساڑھے چھے تواف ہو گئے اگر دو کونے باقی ہے صرف آدھا تواف کر لیں گے تو ان کا تواف مکمل ہو جائے گا تو تب بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ چلو آپ پہلے تواف پورا کرلو کیونکہ آپ یہ بھی تو عبادت کر رہے ہو تھوڑی دیر سے نماز پڑھ لینا اس میں وقت کی پابندی کا بھی حساس کیجئے میری بہنوں نماز کی اہمیت کا حساس کیجئے جب ہم آپ اللہ کے گھر کو جاتے ہیں ان سب نظاروں کو دیکھ کر بھی آتے لیکن آنے کے بعد پھر ہم عمال میں دیسے کے ویسے ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اہمیت نماز کو سمجھنے کے لیے اور میری دینی بہنوں اسی طرح نماز کے معاملے میں ایک اور مقام پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی گویا کہ اس کا اہل اور مار لوٹ لیا گیا دیکھیں نماز کے اہمیت کو کس طرح سے حساس کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سوچ ہوتی اسی لئے کبھی بھی نمازوں سے لا پروائی نہ بڑھتی جاتی اور میری دینی بہنوں ہم کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے آپ اسی ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے نماز پڑھی اور اس نماز کے بریوایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لئے یعنی حفاظت نماز پڑھی اس کی حفاظت فرمائی تو مطلب اس میں حضو کا صحیح خیال رکھا روکو سجدوں کا صحیح خیال رکھا وقت کی پابندی کا اور خشو اور خضو کا تو میری دینی بنو اور وقت کی پابندی سے اس کو ادا کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے نماز اس کے لئے برہان نور اور دلیل بن جائے گی خیامت کے دن لیکن جس نے ان باتوں کو ملغوظ نہ رکھا یعنی کہ پڑھ رہے ہیں مل تو پڑھ رہے ہیں ایک دن پڑھ رہے ہیں ایک دن چھوڑ دے رہے ہیں ایک ٹائم پڑھ رہے ہیں ایک ٹائم چھوڑ دے رہے ہیں جو پروانے کر رہے ہیں نمازوں کی فرمایا نہ ان کی نماز ان کے لئے نور بنے گی نہ برخان نہ دلیل بلکہ اس شخص کا حساب فیرون خارون حامان اور عبی بن قلف کے ساتھ ہوگا اللہ اکبر اس انجام سے اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانہ نے دین کی حفاظت فرمائے اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اکثر مفسران دین نے اپنی نمازوں کی کتاب اہمیت نماز میں اس حدیث کو درج بھی کیا ہے تو میری دینی بہنوں ہم کو اس کا حساس کرنا چاہیے نماز کی اہمیت ہمارے لئے سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انت سلاطت تنہانی فہشا والمنکر بے شک نماز برے غلط کاموں اور بہیائی کے کاموں سے رکھتی ہے تو اصل شیطان نے نماز چھڑا کر ہی ہم کو ہر طرح کے برائیوں میں مبتلا کر دیا ہے تو میری دینی بہنوں نماز کو معمولی نہ سبجے ہم اور نماز کی پابندی کا احساس کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ